ریفائن وریز نے فوری طور پر اپنی پیداوار کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور فرنس آئل کی خریداری نہ ہونے پر پیداوار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پاکستان کی کئی ریفائن وریز نے وزارت طوانائی کے ڈی جی آئل کو خط لکھ دیا ہے تفصیل جانتے ہیں جیو نیوز کراچی کے بیرو چیف فہیم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے فہیم صدیقی آپ کے پاس مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جیو آئل کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ریفائن وریز کے پاس جو لائٹ سلفر فرنس آئل ہے اس کو سٹور کرنے کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے پاس جو گنجائش رہ گئی ہے وہ آٹھ سے دس دن کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر اپنی پیداوار کو کم کر رہے ہیں اور اگر آئندہ چند روز میں حکومت میں کوئی پیسلہ نہ لیا تو ریفائن وریز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا مکتوب میں یہ بھی کہا گیا ہے جو خط لکھا گیا ہے کہ حکومت ریفائن وریز کو کیروسین آئل بنانے کی طور ہدایت کر رہی ہے مگر فرنس آئل کے حوالے سے کوئی حل نہیں نکال دی اور اگر حکومت آئی پیس کو مطلبہ مقدار میں فرنس آئل سٹور کرنے کے ہدایت کری تاکہ اس سے ہی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور ریفائن وریز کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا فہیم احمد صدیقی